اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئے خوب ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بھی خوش اور مزے میں ہیں صبح کے 8.45 ہوئے ہیں اور میں جا رہی ہوں کلاس اپنی فرنگ کا ویڈ کر رہی ہوں ان کو بھی 2-3 منٹس ہیں تو سوچا میں آپ کو صبح صبح کا ٹائم دکھاؤں کہ یہ ڈاپر مارکٹ میں کیسے سیٹنگ ہوتی ہے کتنی چہل پہل اور یہ لوگ کتنی افرٹ کرتے ہیں دوبارہ سے سارا سمان لگاتے ہیں صبح صبح و اشار وجہ اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو لگ رہا ہے بہت سا مچھا ابھی تک نادرلینڈز میں ٹھنٹ ہے گرمی نہیں آئی ہے اور ہم لوگ جیکیٹ اور کوٹ ہلکا سا کچھ نہ کچھ ضروری یوز کر دیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں صرف ابھی تک ایک ہی سٹال لگا ہے باقی یہ فروٹس ویجیٹیبل والے ابھی لگ رہے ہیں ابھی کچھ خاص سمان نہیں لگنا شروع ہوا پوری مارکیٹ میں یہ دیکھیں بچے سکول جا چکی آج میں جلدی فری ہو گئی اور بچوں کو چھوڑ کر سیدھے اس طرف آگئی یہ دیکھیں اتنے بڑے کنٹینرز میں یلو کارز لے کر آتے ہیں کارز میں سمان اور پھر واپسی پہ ویسے ہی سیٹل کر کے لکھے جاتے ہیں یہ فرس شاپ ہے صبح صبح کے وقت دیکھیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ایسا کرتے ہیں میں آپ کو بعد میں کلاس کے بعد بھی یہاں کا ویو دکھاؤں گی تو آپ کو بیفور اور اینڈ میں پتا چلے گا کہ کیسا ہوتا ہے یہ راستہ جاتا ہے میرے سکول کو دیکھیں بچے کیسے سکول جا رہے ہیں یہ دیکھیں کیسا موسم ہو گیا ایک دم سے اور بارش ہو گئی ہے ویدر کا کچھ پتا نہیں چلتا کبھی بارش ہے کبھی کچھ ہے اور مارکٹ ایک دم سے خالی ہوئی ہے ایک دم سے بھری ہوئی ہے مارکٹ دیکھیں کیسی ہو گئی ہے میں نے کہا آپ کو باد کا سین دکھاؤں گی باد کے سین کو دکھاؤں گی کیسے کوئی شاپ بھی نہیں ہے کیونکہ ویدر خراب ہو گیا کبھی دنوں سے یہاں بارش چل رہی ہے کوئی ایسی سپیشل شاپ نہیں ہے یہاں اب میں کلاس سے آئی ہوں اور بچے آگئے ہیں یہاں میں کیمہ بنا رہی ہیں کیمہ کو میں بس بھون لوں پھر ڈالوں گی ٹماٹر اور ساتھی روٹی بناوں گی ماما میں آپ کو پوئنٹ سنا دوں جو میں سیکھا ہوں سیکھا ہوں سنا دے روٹی بے پھار بالخد خراب روٹی با روں también روں thể Broon روں展 روں ر bewusst رؤیہ % رونٹال رونٹال واؤ ویری نائس اور آپ کے لاؤنگ ہیر اپنے لاؤنگ ہیر دکھائیں اوہ نین کتنے لمبے بالے ہیں اور اشارہ آپ اپنے لاؤنگ ہیر دکھائیں واؤ اشارہ کے لاؤنگ ہیر بھی بہت پیارے ہیں یہ چھوٹے والے بالوں سے بھی لمبے ہیں چلیں آپ لوگ ہاتھ مو دھولیں ماما اتنی دیر کھانا ریڈی کر دیا چام کا ٹائم ہے اور میرے پاس کافی فروٹس پڑھے تھے تو میں نے سوچے ان فروٹس کو یوٹیلائز کر دی ہوں تو میں آج آپ سے شیئر کروں گی فروٹ ٹرائفل کی ریسے بھی ایسی کلی میرا کوئی کوکنگ چینل تو نہیں ہے لیکن میں کوئی اچھی یا سپیشل چیز بنا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں یہ میرے پاس جو چیزیں ہیں میں آپ سے شیئر کر دی ہوں میں نے اپل اور بنانا کو کٹ کیا ہے اور اس پر چینی ڈال کے رکھ دیا تھا کہ سیپ کا لینا بادام کو میں نے ایسے شرٹ کیا ہے اور یہ پان تو نہیں دش میں میں نے کیک ہے جو کپکک ہوتے ہیں کوئی بھی کیک جو آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور میرے پاس صرف ییلو جیلی پڑی تھی تو میں نے وہ ہی بنا لی ایک ٹیز ہوتا ہے اور کلر دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس پر میں ڈالوں گی پائنیپل لیکن سارا نہیں اس کے کچھ سلیکسز کو ڈالوں گی اور جھوٹے کیوبز میں گٹ کروں گی یہ دیکھیں ٹائفل مزیکہ بھی لگتا ہے اور ہیلڈی بھی ہے اس میں بادام ڈرائی فروٹ جو کچھ ڈالنا چاہے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں سارے فروٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو انہیلڈی ہو ہم لوگوں کے گھر میں یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے کافی دنوں سے سوچ رہی تھی بناوں لیکن آج ٹائم ملا تو سوچ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہیں میں نے صرف دو سلائسے سے ڈالیں کیونکہ اتنے زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا میٹھا بھی اس میں کافی ہوتا ہے ابھی میں نے جیلی میں چینی نہیں ڈالی اور میں کریم میں بھی چینی نہیں ڈالوں گی کریم لیا فریش کریم مجھے ہلڈی لگتی ہے وہ مجھے میں دوسری والی کریم یوز نہیں کرتی یہ جیلی ہے یہ دیکھیں میں نے سارے فروپس کو مکس کر لیا ہے بالکل ایک جیسے کریم ہو گیا آپ اس کو دش میں مکس کر رہیں گے میں نے تھوڑی زیادہ کھریم ڈالی ہے کھریم زیادہ ہی اچھی لگتی ہے بہتنا بہت ڈرائے لگتا ہے ساتھ میں نے میں نے ہوم میڈ کیے میرا کسٹڈ نہیں ہے یہ ویگن والا ہوتا ہے یہ میں نے نیچے البرٹ ہے ان سے ہی لیے اس کا ٹیس بھی بہت اچھا وینیلا کسٹڈ ڈال ہے آپ کی چوئیس ہے آپ ہوم میڈ کسٹڈ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ایک لیئر کسٹڈ کی ڈال رہی ہوں میں نے لیئر بنا دیا اب میں اس کے اوپر بہتان ڈالوں گی میرے گر میں باقی ڈرائے فروٹس کو ڈرائے فل میں کھاتا ہی نہیں آپ کی چوئیس ہے آپ کو پر نیٹ پاؤڈر ڈالیں کاجو ڈالیں پسٹڈ ڈالیں کشمش جلیں جو آپ کی جوئیس ہے جلی ابھی میرے پاس گرم ہی ہے اتنی تھنڈی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں میں اس کو فریج میں ہی رکھوں گی اور تھنڈا کر کے کھاؤں گی تو میں اوپر ایسے ہی سپیٹ کر دوں گی جلی کو یہ فریج میں جا کر خود ہی تھک ہو جائے گی اگر اس کے جلی کے دو سے تین کالر ہوں تو زیادہ خوبصورتی آتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ گھر میں ہی تھے بچوں کے لئے بنا رہے تھے تو میں نے جو چیزیں اویلیبل تھیں میں نے اویلیبل تھیں میں نے اویلیبل تھیں میں سپر بس میرا یہ تھا کہ میں اپنے فروٹس کو یوز کر لوں یوٹیلائز کر لوں اور بچوں کو فروٹس کھلا دوں اس وجہ سے میرے پاس سب کچھ گھر میں اویلیبل تھا تو میں نے فروٹ ٹریفل بنا لیا یہ رہا میرا آج کا فروٹ ٹریفل آپ کی چوئیس ہے ریڈ گرین گلو جیلی جو مزی ڈال سکتے ہیں میں نے یلو ڈالی ہے مزی ڈالی ہے